اسرائیل اور حماس کے بیس گازہ پٹی کے اندر چل رہے ہیں مقابلے کو لے کر کے کئی اہم خبریں اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلے سکرین کے اوپر میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ غور سے دیکھے ہیں دراصل یہ ویڈیو فلسطین کے جینن سے سامنے آ رہا ہے جہاں پر اسرائیلی سینہ کی طرف سے بلڈوجر سے فلسطین کی سڑکوں کو ڈسٹروئی کیا جا رہا ہے پوری طریقے سے نشت کیا جا رہا ہے اور اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد کئی دیشوں نے اسرائیل کی آلوچنا کی ہے اور اسرائیل کو بھرشت کے ساتھ ساتھ نردائی بھی بتایا ہے کس طریقے سے آگے یہ پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھ ہی ساتھ دوسری بڑی خبر یہاں پر سامنے آ رہی ہے دوستو ایران اسرائیل کے خلاف کب حملہ کرے گا اس کو لے کر کے اب امریکہ کی خوفیہ ایجنسی نے ایک بڑا ایلٹ جاری کیا ہے امریکہ کی خوفیہ ایجنسی کی طرف سے بتا گیا ہے کہ اسرائیل کے اوپر ایران کم حملہ کرے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دیں گے ساتھ ہی ساتھ دوستو اتر کوریا کے راشت پتی کنگ جونگون نے ایک بار پیر نیتنیاہو کو فٹکار لگاتے ہوئے اسرائیل کے خلاف بڑا بیان دیا ہے فلسطینیوں کے سپورٹ میں آگے ان کے بیان کو سنائیں گے ساتھ ہی ساتھ دوستو اب گازہ کے بعد فلسطین کے اندر بھی اسرائیل کے خلاف حماس ایک بڑے مقابلے کے تیاری کر رہا اور یہ مقابلہ کچھ الگ لیول کا ہونے والا ہے اس کو لے کر کے خود حماس کے اوفیسیل خالد مشال کی طرف سے بیان زاری کیا گیا ہے آگے ان کے بیان کو بھی سنائیں گے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی دوستو یونائٹڈ نیشن کے جو مکھیہ ہیں گوٹیریس انہوں نے نیتنیاہو کے اوپر اب دباؤ بنایا ہے اور کہا ہے کہ وہ فلسطین کے اندر جو نیا فرنٹ پر جو ہے مقابلہ چھیڑ رہے ہیں اس کو ترنت بند کریں ان کے پورے بیان کو بھی آگے سنائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ آپ سے کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریے چینل پر اگر آپ نے ہے تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ٹیس کرنا نہ بھولیں بات کریں گے پہلی قبر کی سب سے پہلے سکرین کے اوپر میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں کہ ایران اسرائیل کے خلاف کب تک کاریوئی کرے گا سب لوگوں کے مند میں یہی سوال ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران تو صرف دھمکیاں دے رہا ہے وہ کاریوئی کیوں نہیں کر رہا وہ کاریوئی کر بھی نہیں پائے گا وہ صرف دھمکیوں میں ہی چور ہے لیکن اب امریکہ کی خفیہ ایجنسی کے طرف سے جو ان کو انپوٹ پلا ہے اس کے متعدد یہ جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے کہ ایران اگلے ایران پہلے ہجباللہ کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کروا کر کے اسرائیل کو ڈائیورڈ کرنا چاہتا تھا اور وہ اب ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب ایران جو ہے اسرائیل کے اوپر کبھی بھی پچھلے اٹھالیس یا سبہتر گھنٹوں کے بیچ حملہ کرے گا اب اس میں دیکھنا ہے کس طریقے سے وہ کاریوئی کرے گا کیا پھر ایک بار ہجباللہ کے دورہ پہلے عملہ کروا کر کے ہوتیوں کے دورہ پہلے عملہ کروا کر کے اس کے بعد پیچھے سے ایران عملہ کرے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی کئی لوگوں کا مانانہ بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے ہجباللہ اور ہوتی اسرائیل کے خلاب کاریوئی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ایران یہاں پر اپنی کائیوئی شروع کرے گا ایک اور ابڈیٹ یہاں پر سامنے نکل کر آرہا ہے ابھی تک تو گازہ کے اندر ہی اسرائیل کی سینہ تانڈوں بچا رہی تھی لیکن اب یہ فلسطین کے اندر بھی دھیرے دھیرے ماملہ شپٹ ہوتا ہوا اسکرین کے اوپر میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں یہ ویڈیو فلسطین کے جینن علاقے کا بتا جا رہا ہے جہاں پر سڑکوں کو نشٹ کرتے ہوئے جو بلدوزر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسرائیلی سینہ کا ہے آپ دیکھیں اسرائیل کی سینہ بے وجہ فلسطین کے اندر سڑکوں پر جا کر کے بلدوزر سے سڑکوں کو نشٹ کر رہی ہے جینن ویسٹ بینک کے اندر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں حماس تو ویسٹ بینک میں نہیں ہے نا تو پھر وہاں پر اس طریقے کی قائد کیوں کی جا رہی ہے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم یہ اپنی رکشہ کے لیے کر رہے ہیں کیا رکشہ کے لیے کسی بھی علاقے کی سڑکوں کو توڑ دینا یہ اچیت ہے صحیح ہے لیکن اسرائیل یہ سب کچھ کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل کو پتا ہے وہ حماس سے مقابلہ کار نہیں پا رہا ہے حجب اللہ سے پیٹ رہا ہے خوتیوں سے پیٹ رہا ہے اس کی خسیاہر جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر جو ایک طریقے سے پیڑت فلسطینی ہے ان کے ساتھ نکال رہا ہے ایک اور تازہ اپڈیٹ سامنے نکل کر رہا ہے اسرائیل کی سینہ کی ایک بار پھر پول کھول گئی ہے سات اکٹوبر کو جس طریقے سے حماس کے دورہ اسرائیل کے اوپر کاریوے کی گئی تھی اس معاملے میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ ختم ہوئے تھے لیکن دوستو یہاں پر ایک نئے خلاصے نے اسرائیلی سینہ اور سرکار کی پول کھول دی ہے اور اسرائیل پھر ایک بار بینکاب ہو گیا ہے کس طریقے سے اسکرین پر خبر دیکھیں اسرائیلی میڈیا نے بتایا ہے کہ اسرائیلی سینہ سات اکٹوبر کو سین ابھیان سے سمبندید پرمک سلوں کو نشٹ کری تھی جس میں ایک گھر بھی شامل تھا یہ اسرائیل کے اندر ہی کاریوے کی گئی تھی اور یہ اس لئے کی گئی تھی کہ اسرائیلی سینہ کو ایسا لگا کہ جن گھروں کو اسرائیلی سینہ نشٹ کر رہے ہیں اس میں حماس کے لوگ گھسے ہوئے ہیں چھپے ہوئے ہیں لیکن ایسا نہیں تھا اب اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ جس طریقے سے تمام گھروں کو اسرائیلی سینہ نے نشٹ کیا تھا اسی میں ایک گھر شامل ہے جس میں ایک اسرائیلی ٹینک دوارا حملہ کیا گیا تھا جس میں تیرہ اسرائیل کے قیدی ہی ختم ہوئے تھے اور کئی پریوار کے لوگوں کو بھی یہاں پر ختم کیا گیا تھا یعنی اسرائیل کی سینہ نے خود اپنے لوگوں کو ختم کیا تھا اس کی بھی یہاں پر پشتی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے خیر ایک اور اپ ڈیٹ جو کی سامنے آ رہے ہیں دوستو اتر کوریا کے راشت پتی کنگ یونگ ان کا ایک بہت بڑا بیان اسرائیل کے پیم اور وہاں کی سرکار کو لے کر سامنے آیا ہے اور اسرائیل کو لے کر آیا ہے اسکرین پر خبر آپ دیکھ سکتے ہیں اتر کوریا کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایک تیارہ درسیو نرسنگھار اور بربر رازے ہے یعنی کہ سیدھے طور پر کنگ یونگ ان کا کہنا ہے کہ نیتنیاہو اور اس کا دیش اور اس کی سرکار پوری طریقے سے بھرشت ہیں بربر ہیں اور یہ لوگ لگتار جینوسائیٹ کر رہے ہیں اور نیتنیاہو کے تمام حملوں کی جو ہے اتر کوریا کے طرف سے آلوچنا بھی کی گئی ہے ایک اور تازہ اپنیٹ سامنے آ رہی ہے دوستو خبر یہ ہے کہ اب حماس اسرائیل کے خلاف نئے طریقے سے کاریوئی کرنے کی جو مہیم ہے وہ چھڑنے والا ہے اسکرین کے اوپر میں آپ لوگوں کو خبر بھی دکھا رہا ہوں آپ لوگ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں حماس کے ایک سینئر لیڈر خالد مشال کی طرف سے بدوار کو ویشٹ بینک کے اندر جس طریقے سے اسرائیل کی سینہ نے کاریوئی کیا ہے اس کے خلاف مہیم چھڑتے ہوئے ایک بڑا بیان نکل کر سامنے آیا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا ہے میں آپ کو اسکرین کے اوپر خبر دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اب ہم اسرائیل کے اندر پھر سے آتم گھاتی کاریوئی کرنے والے ہیں اور یہ پہلے ہم نے ڈال دی تھی اور اس کو ہم نے روک دیا تھا کیونکہ یہ سب کچھ کرنا ہمیں صحیح نہیں لگا تھا لیکن جس طریقے سے اسرائیل کی سینہ فلسطین کے ویشٹ بینک کے کئی علاقوں میں لوگوں کے گھروں میں مکالوں میں دکانوں میں ان کے کھیتوں میں کئی گاؤں میں گھوز کر کے لوگوں کو ختم کر رہی ہے اس سے ہم کو پھر ایک بار آتم گھاتی حملے کرنے کی طرف اسرائیل لے کر آ رہا ہے اور ہم اس مہم کو پھر سے چھیڑ سکتے ہیں جس کے چلتے کچھ دی پہلے آپ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کے اندر ایک آتم گھاتی گھٹنا ہوئی تھی جس میں ایک ویقتین ہے جس میں کئی لوگ اسرائیل کے ختم کرنے تھے اور اس طریقے کی کاریوئی پھر شروع کرنے کی بات جو ہے ہماس کی طرف سے کہی گئی ہے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ویسٹ بینک کے اندر جس طریقے سے اسرائیلی سینہ کی لگاتار کاریوئی دیکھنے کو مل رہی ہے اس پر اب یونائٹن نیشن کی بھی پرتکریہ آئی ہے سکرین پر آپ خبر دیکھئے سیوکت راست کے پرمخ گھٹی ریس نے جو ہے یہ کہا ہے کہ ویسٹ بینک میں سین ابھیانوں کو ترند ترند آئیڈی آف روکے کیونکہ جس طریقے سے آتنکوادی ویروڈھی ایک طریقے سے کاریوئی لگاتار اسرائیلی سینہ ویسٹ بینک میں کر رہی ہے وہ کتائی بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہاں پر کوئی تریریش نہیں رہ رہا ہے وہاں پر عام ناغرک رہ رہا ہے اور جس طریقے سے اسرائیل کی سینہ ان کو نقصال پہنچا رہی ہے یہ کتائی برداشت کرنے لائک نہیں ہے اس لیے اسرائیل کی سینہ کو یونائٹن نیشن یہ وارننگ دیتا ہے کہ وہ ترند ویسٹ بینک سے اپنی کاریوئی کو ہٹائے اور وہاں سے روکے اب دیکھنا ہے اس پر نتنیہ ہو جو کی لگاتار دوگلاپن دکھاتے چلے وہ کتنا عمل کریں گے اس پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ شیشن میں بتائیں ویجی کو لائک شیئے چاہرکا سبسکرائب ضرور کریں موسیقا